بلیئنز اوف کورٹس شیف لیمب کاؤز ان کیمل آر سیکیفائز آفٹر دا ای پیئر فور دا سیک اوف اللہ آلمائٹی اللہ تعالی کی خوشتودی حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کی تدات میں جو گائیں ہیں بکھریاں ہیں بھیڑے ہیں دنبے ہیں یا کاملز ہیں اونٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو عید کی نماز کے بعد قربانی ان کی دی جاتی ہے سیون بیپل کین جوائنٹی سیکیفائز اکاؤ اور اکیمل ایک جو گائیں ہیں یا پھر ایک اونٹ ہے اس میں ساتھ لوگ مل کے قربانی کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حصہ ڈالا ہے تو ایک گائے یا پھر ایک اونٹ میں سے ساتھ حصے بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک اونٹ یا ایک کاؤ کی ساتھ لوگ قربانی کر سکتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اینیمل جو قربانی کے لیے جانور تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کساب ہے بچر ہے اس کو تلاش کرتے ہیں جو گوشت ہے وہ تین برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک حصہ گھر کے لیے رکھا جاتا ہے ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے رکھا جاتا ہے یعنی جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رکھا جاتا ہے اور جو ایک حصہ ہوتا ہے گوشت کا وہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے رشتداروں کے لیے اور ہمسائیوں کے لیے بعد میں جو گوشت ہے وہ ہمسائیوں میں اور ضرورت مند لوگوں میں دیوائیٹ کر دیا چاہتا ہے پیپل گو چو میت دیر ریالیٹیوز اور گیو دیم دیر میت دیر سیکریفائیل اینیمل ٹھیک ہے تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ریالیٹیوز کی طرف جاتے ہیں اپنے رشتداروں کی طرف جاتے ہیں ان سے عید کی گریٹنگز ان کو دیتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور جو قربانی کا جانور کا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے رشتداروں میں دیوائیٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے چپٹر نمبر جو تھری ہے عیدل اصہ اس کی رانسٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے